ایک اور اسکول سرکاری محکمہ تعلیم سنکی لا پروائی کے باعث حاصل سے نکل گیا محکمہ تعلیم کو بتایا بغیر ناظروں بعد فارغ کالیت کورنمنٹ بوئیس سیکنڈری اسکول کی عمارت مسمار کر دی گئی نیچی پارٹی نے پولیس کی نگرانی میں اسکول کی عمارت پہ قبضہ کر لیا اصل مالک کی گفتگو آپ کو سناتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے السلام علیکم فرقان میرا نام ہے اور ون اے دو پٹا انتالیس جو کہ فارغ کالیت اسکول کے نام سے مشہور ہے یہ پلوٹ میرا ہے میں مالک ہوں اس کا اور اس پلوٹ کے حوالے سے میں نے ایس بی سی اے میں اپلیکیشن دی کہ یہ دیکھیں بیلڈنگ گر رہی ہے کیونکہ ایک ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا کچھ عرصے پہلے اس کے اندر کوئی بچہ زخمی ہوا تھا جس کی ایف ای آر میرے اوپر ہو رہی تھی تو میں نے یہ ثابت کر رہا کہ بھائی یہ پلوٹ میرا ضرور ہے لیکن یہ مغدوش امارت ہو رہی ہے توٹ رہی ہے پوٹ رہی ہے گر رہی ہے جس پہ میں نے ایس بی سی اے کو اپلیکیشن دی جا کر اور ایس بی سی اے کو بتایا کہ یہ حالت در انسپیکشن کر لیں انہوں نے انسپیکشن کیا انہوں نے اس کو جو دینجرس بلڈنگ ہے کراچی کی اس کے اندر اس لسٹ کے اندر اس کو ڈالا اور اس کے آرڈر پاس کیے اس کو فوری طور پر ڈیمولش کر دی جائے اس کے بعد میں گیا ڈپٹی کمیشنر صاحب کے پاس اپنی اپلیکیشن لے کے کہ یہ میری مدد کی جائے اور اس معاملے کو سولف کرائے جائے پھر میں گیا ایجوکیشن کے پاس کہ ایجوکیشن والوں کو میں نے کہا کہ اللہ کا واسطہ ان بچوں کی زندگیوں سے نہیں کھیلو ان بچوں کی زندگیوں سے نہیں کھیلو کیونکہ یہاں پر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اللہ نہ کرے اور کوئی بچہ ایکسپائر نہ ہو جائے کوئی زخمی نہ ہو جائے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہمارے سندھ میں تعلیم پر ایسی امرجنسی لگی ہوئی ہے کہ دو بچے اس ٹوٹی بھی بیلڈنگ میں بیٹھے میں جو بیلڈنگ آپ نے دیکھی ہے جو کچھرہ آپ نے دیکھا ہے جو حالت آپ نے دیکھی اس میں دو بچے بیٹھے میں اور وہ ان کو زبردہ سی تعلیم دلا رہے ہیں کیونکہ کیونکہ ایجوکیشن والے اس بیلڈنگ کے اوپر فنڈ لے رہے ہیں فنڈ ٹھا رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں کیا یوٹلائز کر رہے ہیں وہ سمجھ سے باہر ہے ٹھیک ہے نا اب اس میں اگر میرا کوئی بات ہے کہ جو میں قانونی طور پر اپنا حق مانگ رہا ہوں قانونی طور پر یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو ڈیمولش کر دیا جائے اللہ کا واسطہ کیونکہ اس میں ایکسیڈنٹ ہونے کا کوئی خطرہ ہے کوئی ڈینجر معاملہ بنے اس سے پہلے اس معاملے کو دیکھا جائے